بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ نے تھم نیر میں پڑھ لیا کہ مران خان کی ناؤڈ ڈوبنے والی ہے اور نواز شریف پاکستان آنے کا حتمی فیصلہ کر چکے ہیں دیکھنے کی بازی ہے کہ نواز شریف ناؤڈ ڈوبنے کے بعد آتے ہیں یا اس وقت آتے ہیں جب ناؤڈ مکمل طور پر ڈوب رہی ہوگی ڈوبنے کے قریب ہوگی عملا تو ناؤڈ ڈوب چکی ہے ایک کچھ رسمی کاروائی ہے کچھ رکاوٹے ہیں کچھ دیر ہے نواز شریف چونکہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے اور یہ بات بتائی جاری ہے کہ نواز شریف کے ساتھ معاملات قطعی طور پر ڈن ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ شرطیں ایسی ہیں جو نواز شریف نہیں مان رہے تو اس بارے میں بات ہوگی اور پھر اس بارے میں کہ شہباز شریف نے عمران خان کو کیسے دکھی کیا اور شہزاد اکبر نے عمران خان کو واقعہ تن رولا دیا اس کی تفسیل ہوگی اور پھر یہ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنس پارٹی کی سٹیٹیجی دن بہ دن واضح ہوتی جا رہی ہے لیکن پی ڈی ایم ابھی تک کوئی سٹیٹیجی نہیں بنا سکا اس کے جو پروگرام ہے یا جو اس کا لائے حمل ہے حکمت عملیہ سٹیٹیجی ہے وہ ابھی تک مبہم ہے اور کنفیوز قسم کی یا یوں کہہ لی جیے کہ شاید وہ کچھ چھپا رہے ہیں لیکن نظر جہی آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن اور شہواز شریف میں بعض باتوں پر اتفاق نہیں ہو سکا تو ان تینوں پوائنٹس پر بات ہوگی تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان واپسی کا ہاتھ بھی فیصلہ کر چکے ہیں اور پروگرام یہ بڑا کلیر ہے وہ پاکستان آئیں گے اور آتے ہی گرفتاری دیں گے ظاہر ہے گرفتاری تو انہیں دینا ہی پڑے گی کیونکہ وہ جس مقدمے میں گرفتار ہے اس میں ان کی زمانت نہیں ہوئی ہے اور سلامباد ہائی کوٹ نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو زمارت کے لیے سرنڈر کرنا پڑے گا چنانچہ جیسے پاکستان آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے اور گرفتاری کے بعد پھر وہ مزید تفسیر بتانے کی ضرورت نہیں آپ سمجھ جائیے کہ پھر وہ رہا ہو جائیں گے اور رہائی کے بعد وہ مسلم لیگ کی عوامی رابطہ مہم کی قیادت کریں گے اس عوامی رابطہ مہم کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر معاملات ڈن ہو گئے تو وہ انتخابی مہم کی قیادت بھی اسے کہا جا سکتا ہے معاملات ڈن ہونے سے مراز یہ ہے کہ ابھی تک اس بات کی یقین دہانی مسلم لیگ کو نہیں کرائی گئی کہ عمران خان کو فارق کرنے کے بعد اسمبلی میں جو حکومت آئے گی وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی پیبلز پارٹی کا اسرار یہ ہے اور وہ اسرار کیوں ہے وہ بھی سمجھنے کی بات ہے پیبلز پارٹی کا اسرار یہ ہے کہ ڈیڑھ سال کی مدت کیلئے یہ اسمبلی برقرار رہے یعنی اپنی مدت پوری کرے پیبلز پارٹی ایسا کیوں چاہتی ہے اس لیے چاہتی ہے کہ وہ اس دوران خود کو پنجاب میں منظم کر سکے اور سندھ میں جو ایک نیا خطرہ مولانا فضل الرمان اور اس لیے کچھ جماعتوں کے اتحاد سے پیدا ہونے والا ہے اس کا کوئی پیشگیس ادباب کر سکے اور ڈیڑھ سال کے بعد جب وہ الیکشن ہوں تو پیبلز پارٹی کی تیاری بہتر ہو اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پیبلز پارٹی کو اندیشہ ہے بلکہ یقین کی حد تو گمان ہے کہ وہ لوزر ہوگی جبکہ مسلمی لیگ کے لیے یہ ایک سنہرہ موقع ہوگا اگر فور ہی الیکشن ہو جاتے ہیں بہرحال نواز شریف نے دونوں صورتوں میں آنا ہے اگر الیکشن یہ حکومت بھی جانے کے بعد جلد ہی الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ ایک وینڈر پارٹی ہوگی اور اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی تو تب وہ رابطہ عوام کی مہم چلائیں گے اور اس میں پھر کئی لوگوں کے لیے پریشانی ہوں گی اور جو معاملات ڈن نہیں ہوئے ان میں سے ایک دو شرطیں تو ایسی ہیں کہ وہ ان پر کچھ بات کرنا مناسب نہیں لیکن ظاہر ہے کچھ شخصیات کی خواہشات ہیں تو وہ خواہشات جو ہیں وہ نواز شریف پورا کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ کچھ خواہشات ایسی جو شاید پیپلز پارٹی بھی پورا نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے وہ خواہشات واپس لے لی جائیں اس لیے کہ سعودی عرب اور چین کی طرف سے جو دباؤ آ رہا ہے وہ بھی خاصہ زیادہ ہے اور خاص طرح پر سعودی عرب نے تو اپنی سرگرمی یا رابطہ کاری کی جو کوششیں وہ زیادہ تیز کر دی ہیں اور چین کی طرف سے جو موقف ہے ان کا وہ موجود ہے تو وہ میں آپ کو پہلے بھی لاکس میں بچا چکا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی الیکشن کرائے جائیں اور نواز شریف کے رستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے دھاندلی بغیرہ نہ کی جائے دھاندلی کے حد تک بخیر وہ بات مان کہیں کہ دھاندلی نہیں کریں گے لیکن ایک دھاندلی کے دوسری سورج جو ہے وہ جس کا ذکر آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک کنگز الائنس بنا کر اتنا بڑا اتحاد بنا دیا جائے کہ جو جینورلی الیکشن میں مسلم لیگ نون کو کنفرنٹ کر سکے ایسا ہوتا ہے یا نہیں میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا مشکل ہے لیکن اس سے زیادہ فیلحال کوئی دھاندلی کے خطشات نہیں ہیں کچھ مطالبہ دوسرے ہیں لیکن مین جو بات جس پر رڑی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ مدد پوری کرے یا کہ جو نئی حکومت آئے وہ اصل میں عبوری حکومت وہ سبلی توڑ کر نئے الیکشن کا اعلان کرے تو دونوں صورتوں میں معاملات کلیر ہیں اور نواز شریف نے پاکستان آنا ہے ایک صورت میں جیسا کہ میں نے بتایا وہ انتخابی مہم کی قیادت کریں گے اور دوسری صورت میں وہ رابطہ عوام مہم کی قیادت کریں گے اور یہ عبران خان کے لیے خاص دراؤنی صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عبران خان پاکستان میں ہی نہ ہو اس وقت جب نواز شریف آئیں یہ بھی ان کا خیال ہے یا انتاظہ ہے یا پریڈکشن ہے یا ان کی معلومات ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا تو ناظرین یہ جو شہباز شریف نے دکھی کیا ہے وہ بڑا تلچسپ قصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثانیہ مری ہوا تو خود پی ٹی آئی کے ہمیں کالم نویس اور نام نہاد ان کے دانشور اور تیزیہ نگار غصے میں آ کر یا کسی وجہ سے بھی یہ اطراف کرتے ہوئے ٹی بی پر بھی اور اپنے کالموں میں بھی دکھائی دیئے یا سنائی دیئے یا ان کو پڑا گیا کہ جناب شہباز شریف جو تھا وہ اگر ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا وہ تو فورن ایکشن لیتا تھا وہ تو پری ایک دامات اٹھاتا تھا وہ کسی آفت کے یا سلاب کے یا ڈینگی کے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کی خبریں جب آتی تھی کہ یہ اس طرح کے حالات پیدا ہونے والے ہیں یا سیزن اس طرح کے آنے والا ہے یا بارشے ہونے والی ہیں تو وہ پہلے سے ہی پوری مشینری کو الڈ کر دیتا تھا جس کی وجہ سے نقصان ہی ہوتا تھا گویا کہ شہباز شریف کی گوڑ گورننس کا اعتراف ان لوگوں نے بھی کیا جو تین سال سے عمران خان کی خوش آمد اور قصیدے پڑھتے رہے ہیں تو یہ بات جب عمران خان کو پہنچی تو اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ ٹھیک دوسرے لوگ تو انواز شہباز شریف کی تعریفیں کریں میرے اپنے لوگ جن کو میں نے پالا ہے اتنے پیسے دے دے کر اور یہ پالنے والی بات بھی زمنی طور پر آج احمد جباد کی جو ہے ایک پروگرام میں گفتگو ہے اس کے حوالے سے میں کچھ اپنا تفسرہ کرنا چاہوں گا دو تین فکروں میں تو عمران خان کو اس کا بہت صدمہ ہوا اور یعنی وہ دکھی ہو گیا کہ شہباز شریف کی تعریفی ہو رہی ہے وہ تو شہباز شریف کا نام اس نے شو باز شریف رکھا ہوا ہے تو شہباز شریف کی تعریفیں جو ہے عمران خان کو کچھ ضرورت سے زیادہ دکھی کر گئے اور یہ شہزاد اکبر نے جو رولایا ہے عمران خان کو وہ بھی شہباز شریف کے ایشو سے ہی تعلق ہے اس کا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عمران خان نے برسنگ دار آتے ہی شہزاد اکبر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ شہباز شریف کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے اور شہزاد اکبر نے بادا کیا تھا ایک مہینے کے انتر انتر شہباز شریف جہر میں ہوگا پھر وہ جیر میں گئے بھی بعض میں ان کے زمانت ہو گئی تو اس کے بعد سے یہ عمران خان پھر شہزاد اکبر کے پیچھے پڑ گیا کہ یہ شہباز شریف کو پھر سے گرفتار کرا اور شہزاد اکبر نے کہا جی میں ذمہ داری لیتا ہوں گرفتار ہوگا چند دنوں میں اور یہ اس طرح چھوٹ نہیں سکے گا لیکن شہباز شریف گرفتار نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد عمران خان نے ایک مہینے کے بعد پھر پوچھا تو شہزاد اکبر نے کہا کہ دیکھیں پچھلی مرتبہ کچھ چیزیں کم رہ گئے تھی کاغذات میں اس مرتبہ میں نے جو ایسے کاغذات برامت کی ہیں اور ایسی دستاویزات اور ایسے ثبوت نکال لے ہیں کہ اب شہباز شریف بچ نہیں سکے گے اس نے شہزاد اکبر نے پھر پریس کا فرس بھی کی اور اس پریس کا فرس میں دعوی کی ہے وہ جو لاہور کا نیاب کا جو ٹیریکٹر ہے وہ جو بھاگ گیا ہے جس کی جلی ڈگری تھی کیا نام ہے اس کا شہزاد وسیم جا کیا تو اس سے بھی اس نے ٹی وی پر پروگرام کر آئے کہ ہم نے شہباز شریف کے خلاف پکے ثبوت اصل کر لیا ہے وہ پکے ثبوت تھے ہی نہیں کہیں بھی نہیں تھے چنانچہ عدالت میں وہ پیش نہیں کیا سکی اور شہباز شریف کی گفتاری بھی نہیں ہو سکی نہ نیاب کر سکا نہ ایف آئیے اس کو یہ اب لائیں اس کے بعد پھر میٹنگ ہوئی اس میں پھر شہزاد اکبر نے کہا کہ پچھلی مرتبہ پھر ایک خامی رہ گئی تھی کلا رہ گیا تھا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ رہ گئے تھے لیکن اب جو میں نے پکا ہاتھ ڈالا ہے نا اب تو جناب اسے کوئی بچائی نہیں سکتا شہباز شریف کو لیکن پھر وہی مسئلہ تو خیر یہ میٹنگیں چلتی نہیں ہیں اور شہزاد اکبر ہر مرتبہ ایک نئی کہانی کہ اب کی بار تو میں نے وہ ہاتھ ڈالا ہے کہ بس دنیا کی کوئی طاقت شہباز شریف تو بچائی نہیں سکتی اور یہ بات اس نے ایک پریس کامرز میں بھی کی اس نے بھی گئی اور فباد اور دوس آشک تھی وہ بھی اور ان لوگوں نے بھی پریس کامرز کی اس مرتبہ شہباز شریف پہ خلاف ثبوت آتھ آئے ہیں وہ تو تباہی ہیں وہ تو قیامت ہے وہ تو بس ان کے پتہ نہیں اگلے پچھلے بھی گرفتار ہو جائیں گی وہ بھی نہیں ہوا تو پچھلے ہفتے یا شاید آٹھ دس دن پہلے شہزاد اکبر کو پھر بلایا اور کہا کہ مجھے صحیح سی بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے اس دوران ایف آئی اے کو بھی ایکٹیو کر کے ہدایات دے دی گئی تھی اور اس کی بنیاد پر اگر آپ یاد کریں تو پچھلے دس بارہ دن پہلے پندرہ دن پہلے حکومتی پارٹی کے کئی ارکان کے یہ بیانات آئے اخبارات میں چھپے اور ٹی وی پر چلے کہ شہباز شریف صاحب اگلے چند دن میں چند دن کے اندر اندر جیل میں ہوں گے وہ ایک لمبا کے سیٹ ٹیکنیکل باتوں کا بھی تو اس میں جب یہ دس دن پہلے جو بلاقات ہو یہ آٹھ دس دن پہلے تو اس میں شہزاد اکبر نے صاحب کہہ دیا کہ جناب نہیں گرداری نہیں ہو سکتی اس طرح کا ثبوت ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اس پر عبران خان نے شہزاد اکبر کی بیزتی کی ڈانڈپٹ کی بہت زیادہ اس کو برا بلاقا لیکن جو اصل بات جو نہیں سامنے آئی وہ یہ ہے کہ عبران خان روحانسہ ہو گیا یعنی اس کے لیے یہ کتنی شاکنگ نیوز تھی وہ تو یہ یقین کیے بیٹھا تھا کہ شہزاد اکبر نے میوسی ظاہر کر دے اور اب تو یہ ہر میوسی اور بھی بڑھ گئی ہے کہ ایف آئی اے کے خلاف خود شہباز شریف اور حمزہ نے ایک لیٹ کر دی ہے کہ یہ ایف آئی اے کیوں گی کیس چلا رہی ہے اور اوپر سے وہ بشیر محمد صاحب نے پریس بریفنگ میں کہہ دیا کہ دراصل نیب نے جو فائل تیار کی ہے شہباز شریف کے خلاف اس میں کچھ ہے ہی نہیں یہ ساری ڈرامے بازی ہیں کہ وہ فلانے فلودے والے سے شہباز شریف کے اکاونٹ نکل آیا اور فلانے ریڈی والے سے نکل آیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہیں وہ رقم جاتی کہیں کسی میڈیا پرسن نے آج تک یہ پوچھا ہی نہیں ہے نیب سے یا ان سے شہزاد اکبر سے کہ ہر روز جو کہانیاں سناتے ہو اتنے کروڑ فلان کے کھاتے میں اتنے کروڑ فلان کے کھاتے میں تو وہ رقم ہے کہا سارا فرار جھوٹ تو عمران خان کو اب یہ پتہ چلا کہ یہ تو میرے ساتھ شہزاد اکبر نے ہاتھ کر دیا ہے تو اس نے شہزاد اکبر کی بیزتی تو کی بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی ٹھیک ٹھاک بیزتی اس نے کی ہوگی لیکن دراصل جو کہانی وہ جو روحانسہ ہو گیا اور اس کے موہ سے کوئی بات نہیں نکلی یہ حرانی والی اور مزے کی بات ہے کہ شہزاد اکبر کے ہاتھوں عمران خان کو رونا پڑ گیا ناظرین اب تیسرا پوائنٹ ہے پانچ ہفتے رہ گئے یعنی یہ سترہ دن جروری کے اور تین ہفتے فروری کے ڈھائی ہفتے تو یعنی ملا کے پانچ ہفتے رہ گئے اور ان کی تیاری ابھی بی بی بلز پارٹی نے شروع کر دی ہیں اس لانگ مارچ کی جبکہ پی ڈی ایم نے ان سے پہلے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا کہ تیس مارچ کو ہوگا اور اس لانگ مارچ کی تیاری پی ڈی ایم پر پلیٹ فارم پر ہمیں ذرا بھر نظر نہیں آتی یہ یعنی ضرور اپنے طور پر تیاری کر رہی ہے لیکن پی ڈی ایم کی طرف سے تیاری نظر نہیں آ رہی اور کہنے والے تجھے کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ دراصل ہونا ہی نہیں ہے کل کی دو اہم باتیں ہوئی ہیں ایک تو خیر اسی میٹنگ کے حوالے سے وہ میں ارز کرتا ہوں شہباز شریف کی پنڈی میں کسی سے ملاقات ہوئی ہے یہ کسی جو تھا یہ بہت بڑا کسی تھا اس بہت بڑے کسی سے ملاقات کے بعد پھر انہوں نے فضل الرمان سے ملاقات کی اور فضل الرمان سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹیک مارچ میں ہم کیوں نہ شریک ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کسی سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نول اور جی ایو آئی پیپلز پارٹیک لانگ مارچ میں شامل ہو مولانا فضل الرمان نے یہ تجویز یا یہ فرمائش مسترد کر دی اور کہا کہ کل ہی تو آصف زرداری نے کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہوگے وہ پی ڈی ایم میں شامل ہونے کو اس طرح رد کرتے ہیں تو ہم ان کے مارچ میں کیوں شریک ہو یا نہیں انہوں نے یہ تجویز غوری طور پر مسترد کر دی اور اس پر شہباز شریف نے خواہشی اختیار کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس تجویز کے اتنے پرجوش حامین ہی تھے انہوں نے بھی کسی کی فرمائش یا کسی کا پیغام پچھایا تھا یہ مجھے پتا نہیں لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑے وسوق سے اور قطعی طور پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ دسمبر میں ایک جلسہ عام پی ڈی ایم کا لاہور میں ہوگا اور اس جلسہ عام کے اختتام پر لانگ مارچ شروع ہو جائے گا تو کہنے والے بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی خواہش پر یہ جلسہ بھی ملتوی ہوگیا اور لانگ مارک کے ظاہر ہی خود ہی اس نے ختم ہو جانا تھا یعنی شہباز شریف نے لاہور میں یہ جلسہ نہیں ہونی دیا اب اس میں کیا رازے کیا حکمت ملی ہے کیا صحیح ہیں اور کیا ودائی ہیں واللہ عالم لیکن یہ اب چیزیں ساری جو ہے نا غیر متجاری اور معاملہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے اس طرح نکل گیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہ کریں تو یہ حکومت کی ناؤ جو ہے وہ اس لئے دوبی جانا ہے اور اس کا کریڈر کون لے گا یہ پتہ نہیں یہ حکومت جو ہے وہ اپنے آخری دن گزار رہی ہے اور اس دوران یہ میری بیجٹ کا مسئلہ ہے جو پیش ہونا اور سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کا بل ہے یہ دونوں بل تو پی ٹی آئی کے پاس سرکان پورے نہیں ہیں اگرچہ عمران خان کو اس کی تشویش نہیں ہے زیادہ اس لئے کہ اسے پتہ ہے کہ جن کی ضرورت ہے یہ خاص طرح پر سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کرنے کا جن کو زیادہ انٹریسٹ ہے وہ اس کو منظور اور خاجہ آسف نے کہہ دیا کہ ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے لیکن ٹیلی فون آنے سے پہلے کی ایک بات جو ہے پی ٹی آئی کی تشویش نہ آکے وہ یہ ہے کہ دو دن تک پی ٹی آئی کے خاص ارکان پارلیمنٹ کی بیڈنگ میں گھومتے رہے پارلیمنٹ کے ہاتھے میں گھومتے رہے کیفیٹیریہ میں بیٹھے رہے ادھر ادھر جاتے رہے لیکن وہ ایوان کے اندر نہیں آئے بلکہ ایوان کے اندر صورتحال یہ تھی کہ اپوزشن کے بینچ بھرے ہوئے تھے تقریبا اور پی ٹی آئی کے بینچ خالی تھے یہ بات تشویش نہ آکے ٹھیک ہے وہ ٹیلی فون کرنے والے جو آئی ایم ایف کے دوست ہیں محبہ ہیں وہ ٹیلی فون کر کے یہ بل منظور کرا لیں گے لیکن اگر وہ ٹیلی فون نہیں کرتے تو پھر اتنی بڑی تعداد اگر پارلیمنٹ میں اتنے اہم موقع پر غائب رہتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ظہر ہے یہ اسی طرح معاملہ جا رہے ہیں جو جس پر پی ٹی آئی کی تشویش ہونا چاہیے اور تشویش ہے بیس پچیس سرکان قومی اسمبلیگ نے کل بھی مسلم لیگ کے لیڈروں سے رابطے کی ہیں اور تشویش کی یعنی فضا جو ہے اور آنے والے حالات کا جو اندازہ ہے انہیں بھی ہو گیا ہے تو اب ایک مرحلہ تو یہ تہہ ہو جانا ہے لیکن منی بجل کے صورت میں جو قیامت نازل ہونی ہے وہ ساری خوشی کر دے گی جو عوام کو عمران خان کی چھٹی کی صورت میں مل سکتی ہے تو ناظرین اجازے دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی تب تک لی خدا حافظ